اسلام علیکم سیلسیمیا پاکستان کی سب سے بڑی موروسی بیماری ہے جو کہ خون کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے اور جان دیوا ہو سکتی پاکستان میں ہر سال ہزاروں بچے اس بیماری کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور تقریباً ایک لاکھ پاکستانی اس بیماری کا شکار ہے آج آٹھ مائی انٹرنیشنل سیلسیمیا ڈی کے مناسبت سے ٹیم کراسی نیورسٹی فارمیسی سائنس کرب ہیلسیمیا پاکستان میں موجود ہے جو کہ ایک نان پروفٹ اور نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے اور جس کا منشور خیلسیمیا جیسی بیماریوں کی روک تھام ہے آج ہیلسیمیا کے ہیلس پروفیشنل سے بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ خیلسیمیا کی حقیقت کیا ہے موسیقی 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 ہلپ کوئی حیشتی کر ghostly جیسا کہ انہوں نے کہا ہ assuming کے اندر ان نمی اور اس کی امبریلا کے اندر ایک student based platform ہے ہم嗯 اس کی انڈرنیشنل ویل کر رسٹ جو که ایک non profitable ادارہ ہے جس میں بھی ترسین ایہ میجر کے اب تقریبا سکریبا بنوز تو سکھی بچوں کو 103% en propaganda اس کے الابا ان کی ادیوکیشن کے بارے میں بھی دیکھبھال کی جاتی ہے تو اس ادارے کے اندرلید سٹوڈنٹس یوت نے ملک کر یہ ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہے اس کا نام ہلپ وولنٹیر پروگرام ہے جو کہ آج سے تقریباً پانچ ساٹ پہلے جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا ہے اور چار پانچ لوگوں نے ہم لوگوں نے اس پلاتفارم کو کوشش کیتے کہ کچھ بن سکے اور آج الحمدللہ مور دن تھاوڈنڈ وولنٹیرز ہے لینکڈ پروگرام توڑاوٹ پاکستان، پاکستان کی دیفرنٹ یونیورسٹیز سے انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کو تھلسیمیا مجھر ہے یا نیجر 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 ہے اور ہم پوشش کرتے ہیں بائی آل میس ہم کسی بھی طرح سسائیٹی کو سرپ کرتے ہیں اچھا آپ سے یہ بتائیے گا کہ تھلسیمیا ایک چلی ہے گیا اور اس کی سائن سمٹمز یعنی اس کی علامات اور نشانیاں گیا تھلسیمیا ایک بیماری ہے، ایک بلڈ ڈس آرڈر ہے جو کہ پیدائش کے وقت پیدائش کے تھوڑے عرصے بعد ہی انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کو تھلسیمیا مجھر ہے یا نیجر ہے یا نیجر ہے تھلسیمیا کی بیسکلی دو اقسام ہوتی ہیں تھلسیمیا مجھر اور تھلسیمیا مائنر اگر مائنر کی بات کریں تو مائنر کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ڈس آرڈر نہیں ہے، کوئی ابنورمالٹی نہیں ہے آپ کو ساری زندگی نہیں پتا چلے گا کہ آپ تھلسیمیا مائنر تھے انتیل ان انلس آپ اپنا تھلسیمیا مائنر کی سکریننگ نہ کروالو آپ کا ایج بیلو آتا ہے، آپ کے عبیسیز، ایم تیوی ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ تھلسیمیا مائنر ہو پیشنٹ نہیں ہوں، صرف تھلسیمیا مائنر ہو تھلسیمیا مائنر کی سکریننگ ہونا کیوں ضروری ہے؟ ہم لوگ از اوالنٹر بہت سے یونیورسیٹیز میں بہت سے پلاتفارمز میں جا کر لڑکوں کو لڑکیوں کو یوت کو یہ بتاتے ہیں کہ how important it is to get yourself screened کیونکہ اگر آپ نے تھلسیمیا مائنر کی سکریننگ کروا لیے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ تھلسیمیا مائنر ہو تو آپ کو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کا سپاؤس تھلسیمیا مائنر نہ ہو اگر تو فرس کنڈیشن ہی ہوتی اگر آپ تھلسیمیا مائنر نہیں ہو تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے سامنے والے کا ٹیسٹ کروارے کی کیونکہ کپل میں اگر ایک بندہ مائنر ہو تو it won't cost a major مائنر نہیں ہوتا پہ لیکن اگر دونوں مائنر کی آباس میں شادی ہوتی ہے کیونکہ وہ دونوں normal ہوتے ہیں اس لیے لگ رہا ہوتا سب کچھ normal ہے لیکن آپ کے offspring میں سے 25-30-50% chances ہوتے ہیں کہ بچے تھلسیمیا مائنر ہوتے ہیں اور تھلسیمیا مائنر بچوں کی لائب is not at all normal ان کو ہر 15 دن بعد ہر ایک مہینے بعد بلڈ ٹرانسیوز کروانا پڑتے ہیں میری آپ کی طرح ان کا 1-30 دیز بعد آر بیٹیز بریک نہیں ہوتے نیا خون نہیں بنتا ان کو باہر سے چڑھانا پڑتے ہیں خون تو آپ اندازہ لگا سکنے کہ ایک نورمل فنومنا جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ نہیں ہو رہا ہوتا پھر ایک اور کاملکیشن یہ آتی ہے کیونکہ ہمارا بلڈ ٹوٹ کر ڈسکارٹ جاتے ہیں ان کا فورین رسورس سے دیا جاتے ہیں تو ان کا دسکارٹ ہی ہوتا ہے ان کا سپلین میں جمع ہوتا ہے ان کا انسیسری خلوٹسنگ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان بچوں کو سپینوں میں گیا لی ہوتا ہے سپین بہت بڑا ہو جاتے ہیں تو ان کو بہت فردر کاملکیشن ہو ستا ہے جو کہ میڈیکل رمز ہے ای وڈ پریفر کہ میں لائی من لانگویج میں آپ لوگوں کو سمتھانے کی کوشش کروں لیکن مینر کی سکریننگ کروانا ہے جہارت ہوا ہے آپ کو شکری터를 جانے کیا معلوم نratym مجد نہیں بґMاری لیکن حال تحلثیمہ مجد نہیں ہے ہیں اللہ کی مجد handicap مجدا ور chords پر این سال ... جیسا وہ پوردlen بہت 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 کوئی ہے وہ poopی واحد وہ quéش نہیں جائے ہورپی لوگی جب 向aba ور gapinga اس کے معلوم которые وہ تنسبت کی نہیں بھی ذات وہ سارے زندگی ٹیسٹ پر نہیں خواباتے اور ان کے بچے سپا گئے تو بیسکری تحلیثیمیا یہ ہے اور اس لئے اس کی اویرنیس بہت زیادہ ضروری ہے اچھا آپ سا اس کی ویزن کی تحلیثیمیا کے اس کی مجھوخات کیا ہے اور اس کی اکسام بغیرہ کے بارے میں مجھوخات کیا ہے اس کا ایک واحد وجہ جو ہے جو ہے تحلیثیمیا مائنر ہونا نہ ہونا ہمارے بس میں نہیں ہے ہم یہ ہیلث یا ڈائیٹ سے اپنی بلد کی بیٹا چین کو کم زیادہ نہیں کر سکتے یہ اللہ تعالی کی خودرات کی وجہ سے بہت بہت مائنر سی اپنی عام کی ہے اس کے باسے ہم میں آپ ہل سی میں مائنر ہو شکا ہے جیسے میں پہلے کہا کہ مائنر ہونا باجا نہیں ہے انتل اور انلس اپ مائنر کے ساتھ شادی کر کے اپکے افرم جانب مائنر ہو وہ جو ہے و جو ہے وہ بجائے تو آپ کو یہ بات کو سمجھ میں آرہی ہوگی کہ میجر ہونے کا کاوز مائنر جب تک آپ کو اس چیز کی اویرنس نہ ہو تو بجا ابھی ایک ہی ہے اچھا 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 اس کا ڈائیگنوزز کیسے ہوتا ہے پتہ کیسے چلتا ہے کہ اس کی تشویز کیسے ہوتا ہے اور اس سے بچہ کیسے جا سکتا ہے شاہدہ ہی ہے اس کا ڈائیگنوزز ایک ہی طریقے سے ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابھیسلی فورا نہیں پیدا چلتا ہے کیونکہ بہت سارے بچوں کو جاندیس کی وجہ سے بخار چڑتا ہے کیونکہ اس میں بھی بچے کو فیور چڑتا ہے جب آپ کو بلڈ کی کمی ہوتی ہے تو باڈی انفیکشن شکرتی ہے عوی سیز وی بی سیز کسی بھی چیز کی کم یا زادتی ہوتی ہے تو سی بی سی ریپورٹ میں انفیکشن آتا ہے جب انفیکشن ہوتا ہے تو تیمپریچر انفریز ہو جاتا ہے تو سٹارٹ میں صرف فیور چھو رہا ہوتا ہے اس کے بعد بچے کی پیل آئیس کی وجہ سے بلڈ کی کمی ہوتی ہے اس کی بیل کے کلرز کی وجہ سے بلڈ کی کمی ہوتی ہے اس کا سکن کلر پیل ہونے لگتا ہے یہ دیگنوسس فیزیکل دیگنوسس ہے یہ اپیرنٹ سے کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کا اچ بیلیکٹروفارسز کروائے جاتا ہے چکہ ایک تیسٹ ہے جب ہم اس کا صرف سی بی سی بی سی بی کربائیں گے تو سی بی سی بی سی رپورٹ میں آپ کے باس آ جائے گا کہ اس کا کانت بہت کم ہے اس کے بعد آپ اس کا اچ بیلیکٹروفارسز کروائیں گے اور اچ بیلیکٹروفارسز is the only authentic way جس سے آپ کو پتا چلتے ہیں کہ تھلسیمیہ مجر ہے یعنی بیٹا چین بریک ہوئی ہوئی ہے اور اس سے آپ کو جب پتا چل جائے کہ وہ بچے تھلسیمیہ مجر ہے تو کھر تو اس کا کوئی کیور نہیں ہے کیور سے بے کیا that is bone marrow transplant bone marrow transplant جو کہ بہت ایکسپنسیو ہوتا ہے جس کے چانسز آف سکسس سکسس ریشیو بہت کم ہے جس کے بعد بہت ساری حتیات کرنی بڑھتی ہے جو کہ نیر ٹو ایمپوسیبل ہے آئیسولیشن جس ایسا ہوتا ہے جیسے نیا کوئی نیو بورن بی بی ہوتا ہے اس کا بھی زیادہ سٹرونگ 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 ہوتا ہے کسی bone marrow transplant جو جتنا آپ زندگی دینا چاہو اس کے لئے آپ بلد ٹرانسفیوز کر سکتے کیونکہ ان کے جسم میں بلد نہیں ملتا ہے سرین اچھا اس کی دنیا میں اس کی شراب کیا ہے یعنی اس کی پرسنٹیج کیا ہے پاکستان میں تھلسیمیا کی جو پیشنٹ ہیں ان کا ریکارڈڈ ڈیٹا ہونے پاس کھتا ہے اچھا پاکستان میں ایس اواؤٹ کہ تھلسیمیا مائنر کیونکہ مائنر کی مائنر کی مائنر کی مائنر کی جو اماؤنٹ ہے پرسیمیٹلی it is 90 ملین جو کہ ابھی موجود ہے جبکہ تھلسیمیا مائنر کی کیونٹیٹی is پرسیمیٹلی from 90,000 to 1,00,00 جو کہ تھلسیمیا مائنر کی اس وقت پیشنٹ موجود ہیں پاکستان پر میں جو کہ ریجسٹرڈ ہے بہت سیاسے ہوں گے جو کہ ہو سکتا ہے ریجسٹرڈ ناو تو تعداد بہت زیادہ اور اس سے ہمیں اس کو ارادکیٹ کرنیے کوئی ٹھیک ہے اچھا کیونکہ بہت بڑا چیلنج رہا ہے پوری دنیا کے لئے پاکستان کے لئے بہت بڑا چیلنج رہا ہے تو تھلسیمیا کے جو پیشنٹ ہیں آلیٹی جو تھلسیمیا کی کنڈیشن تھی جو پاکستان اس کے اوپر کیا اثر پڑا ہے یا پھر جو بڑی دونیشن بگرہ یا پھر جو تمام چیزیں ہیں جو مارے بار جو 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 مارے بارے جو بہت بڑا اور مجر فکتا ہے جو آپ نے سوال میں پوچھا ہے that is بلڈ کی دونیشن بہت سارے لوگوں کو جب کووڈ 19 کی فرش بہت سارے لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو بہت سارے ہوتڈ لگا تھا کیونکہ پہلی رفا آئی تھی تو تب ہم نے سب سے زیادہ یہ چیز مطلب بہت سارے بہت سارے بہت سارے بہت سارے دیتے در رہتے کیونکہ سرنج پہ کہیں جا کے دینا تو تب بہت سارے ارگنیزیشن نے یہ چیز نکالی تھی مطلب یہ فیسیلیٹی دیتی کہ ہم آپ کے گھر آکر آپ سے بلد جو ہے وہ مطلب بلد لے دیں گے اور پھر آپ نے اپنے جو دے دیں گے چایف سارے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان جو ہمارے قدی ہے ایک اسٹیت لیمل پہ خکومت کو کس طرح کی پولیسیز یا پھر ستراتیجک پلان کی ضرورت ہے جس کی حجر سے ہم پولیسیمیہ کا اینڈ کرتے ہیں اچھا ایسا نہیں ہے کہ ابھی فیلحال کوئی بھی پولیسی اگزیس نہ کرتے ہیں جن پر کام ہو رہا ہے جن کی وجہ سے کام ہو رہا ہے پولیسیز بنائی گئی ہیں ہاں یہ ہے کہ پولیسی پر ہر کوئی عمل نہیں کرتا جیسے کہ ایک بہت بڑی پولیسی یہ بھی ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے جیسے لیکن جیسے لوگ بغیر تیسٹ کروائے جالی رپورٹس لگا دیتے ہیں وہ اس چیز کو اتنا لیسٹ امپورٹن سمجھتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا کہ ہماری پوری لائف پر چیز سے فرق پڑے گا تو وہ تیسٹ نہیں کرواتے وہ اس چیز کو امپورٹنس نہیں لیتے ہیں تو ایک ایے پولیسی ہے جس پر نہیں عمل کیا جا سکتا نہیں جاتا ہے لوگوں کی طرف اس کے علاوہ تھلسیمی انٹرنیشنل فیڈریشن کی طرف سے بہت ساری پولیسی ہیں کام سلو فیلانتھرپی کی طرف سے ہے ہلپ انٹرنیشنل ویلیفر درست ایسیل ایسیل ایفیلییٹی ہے تھلسیمی انٹرنیشنل کی طرف سے ہمیں بتائی گئی ہے اچھا حفظہ آپ ہمارے پلاتفارم سے ہمارے ویورز کو کوئی لازمیسیز دینا چاہیے جی بلکل دینا چاہوں گی ایک اپیل ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی جو جو ابھی دیکھ رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے بلد ڈونیشن کی سپیڈ یا پہ بلد ڈونر کی جو تعداد وہ بہت زیادہ مینمائز ہو جاتی ہے می بھی ڈیو ٹو اف اف ایک لگتا ہے کہ ہم بلد دیں گے تو کمزوری ہو جائے گی روزے کے دوران دیں گے لیکن اس بجے سے آپ لوگ بلکل ہی چیز کھر دیتے جس کا ایفیکٹ آپ پر تو نہیں پڑتا لیکن اوٹوماتیکلی تھالیسیمیا میجر سے ایفیکٹیڈ بچوں پر بڑتا بہت بری طرح بہت شکریہ حفظہ ناجین ہیل پولیٹی پروگرام کی پریزیڈنٹ حفظہ سرگیر ہمارے ساتھ موجود تھی جنہوں نے تھالیسیمیا کے بارے بہت ایمپورٹنٹ ایریا ہے اور اس کی ایویرنس بہت لوگ کو نہیں ہوتی تو ہمارا مشن تھا کہ ہم اس کی ایویرنس پھیلائیں اور اپنے ویورز پتا سکیں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ساری انفرمیشن اور یہ ایویرنس آپ کے لئے بہت مفید ہوگی ہمیں دیچے اجازت اللہ حافظ